السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے سامنے ناریل کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو پینے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے دوستو کہ ویڈیو کا آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں ناریل کا پانی تو عام طور پر جو ہے بازاروں میں مل ہی جاتا ہے یا فل فروٹ کی دکانوں میں مل جاتا ہے آج میں آپ کے سامنے اس کے کچھ فائدے بتانے والا ہوں دوستو جس کو آپ سن کر کے بلکل حیران ہو جائیں گے کہ ناریل کے پانی میں اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں ناریل کا پانی پینے سے سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیاس بجھاتا ہے اگر آپ ناریل کا پانی پیتے ہیں تو پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے ایک فائدہ ہو گیا دوسرا فائدہ ہے دوستو وہ سینے کی جلن کو دور کرتا ہے سینے کے پرابلم بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے تو اگر سینے سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے جلن ہو رہی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ ناریل کا پانی پینے ہیں انشاءاللہ تعالیل کا پانی اگر آپ پینے گے تو سینے کی جلن کو دور کر دے گا ٹھیک ہے دو فائدے ہو گئے ہیں تیسرا فائدہ ہے دوستو پیشاب کو صاف کرتا ہے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب جو ہے لال ٹائپ کا ہوتا ہے پیشاب جو ہے پیلا ٹائپ کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی پریشانی ہے کہ پیشاب جو ہے پیلا ٹائپ کا ہو رہا ہے یا کسی اور طرح سے پیشاب کی راستے میں جلن ہے تو اس طرح کی پریشانی میں آپ ناریل کا پانی پینے تو انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی کتنے فائدے ہوں گے دوستوں تین فائدے ہیں چوتھا فائدہ ہے دوستوں گرمی میں تسکین دیتا ہے اگر آپ اس کو گرمی میں پیتے ہیں تو فریسی کیفیت میں آپ کا جسم بلکل مطمئن رہے گا آپ کا بدن بلکل فریش رہے گا آپ کا مائنڈ اس وجہ سے آپ اگر گرمی میں پیتے ہیں تو فریسی کیفیت میں اور زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں آپ کا ذہن بلکل اچھے طور پر فریش رہے گا اور آپ کا ذہن بلکل فریش رہے گا تو فریسی کیفیت میں آپ جو کام کریں گے وہ کام آپ کا اچھے طور پر کم وقتوں میں ہو جائے گا اس وجہ سے آپ ناریل کا پانی ضرور پیئیں کتنے فائدے ہوگے دوستوں چار فائدے پچھا فائدہ ہے دوستوں مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اگر آپ ناریل کا پانی پیتے ہیں تو اس سے مردانہ طاقت پر بھی اثر پڑتا ہے مردانہ طاقت کے لئے لوگ بہت طرح کی دوائیاں کھاتے ہیں بہت طرح کے ایکسرسائز کرتے ہیں بہت سارے ڈاکٹروں سے ملتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ کریں آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے وہ کریں کیونکہ آپ کے جسم کے لئے وہ اچھا ہے آپ اگر ڈاکٹر کی صلاح سے آپ دوائیاں لیتے ہیں تو اچھی باتیں لیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ناریل کا پانی پیئیں اگر آپ ناریل کا پانی پیتے ہیں تو پھر اسی کیفیت میں مردانہ طاقت پر بہت زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے اسی طرح سے مردانہ طاقت کی پریشانی جن لوگوں کو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھجور کھائیں کھجور سے بہت ہی اچھا مردانہ طاقت کا علاج سمجھ لیجئے کتنے فائدے ہوں گے دوستوں پانچ فائدے چھتا فائدہ ہے دوستوں گردوں کو طاقت دیتا ہے گردوں میں اگر کمزوری ہوگی کمزوری تو عام طور پر اس طور پر ہوتی ہے کہ کوئی تمباکو لوگ کھاتے ہیں نشے کی چیزیں کھاتے ہیں سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے گردے میں تکلیف ہوتی ہے گردہ کمزور ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے گردہ کمزور ہو جاتا ہے تو گردے کو اگر طاقتور بنانا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں گردے سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتی پریشانی اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ ناریل کا پانے استعمال کریں ٹھیک ہے دوستوں یہ پانچ فائدے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں دوستوں ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ اور فائدے نہیں اور بھی بہت فائدے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں دوستوں کہ کم وقتوں میں آپ کو جو باتیں جاننا ضروری ہے جو باتیں آپ کو جان کر کے فائدہ ہوگی وہ باتیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ اور فائدے نہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فائدے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ ناریل کا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گزارشیں دوستوں کس کلپ کو شائر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ فائدے معلوم ہو جائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ